موسیقی السلام علیکم Oracle Forms & Report کی اس ویڈیو سریز میں آج ہم دیکھیں گے کہ جب ہم Oracle Forms سے Oracle Report کو پال کرتے ہیں یعنی کہ Form Builder سے Report کو کال کرتے ہیں کسی بھی فارمیٹ میں تو اس کی کونفیگریشن اس کو کرنے سے پہلے ایک چیزیں ہمیں Oracle 12c میں ایڈ کرنے ہوتی ہے کونفیگریشن کرنے ہوتی ہے تاکہ کوئی ایرر نہ ہے انہا آپ کو بہت سارے ایرر دیکھیں گے تو آج ہم وہ کرنے کی کوشش کریں گے اگر اپنے تک چینل سبسکرائب دیں گے تو کانیل سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن ضرور دوبار دکھا کہ ہمیں لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلی آئیے دیکھتے ہوں کیسا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے Report Tool 1 کو آپ نے Find کرنا ہے میرے case میں یہ کیا کر رہا ہے دیکھنے دیں Edge میں Oracle جدہ میں نے انسٹرال کیے میں Middleware Oracle Home User Projects میں پھر Domain Base domain Base underscore domain Configuration میں Form Configuration میں FMW Configuration میں Components میں Report Tool 1 میں اور یہ ہمارے پاس REP Tool 1 ہے صحیح اس پورے پاتھ کو میں یوں copy کر لوں گا صحیح پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے پھر ہم سرچ کریں گے یہاں پہ Default.env جو ہم نے Form Builder Configuration کر رہے تو اس والی ویڈیو میں ہم نے I think Code Define کری تھی اس کے اندر ابھی چیک کر رہے تھا کیا Define کیا تھا یہ فرس والی اگر ہم کھولتے ہیں Form Path Define کیا تھا جب ہم نے اس میں یہ Form Path فارم Configuration کی ویڈیو میں دیکھیں گے تو ہم نے یہاں پہ کیا تھا آپ کیا کریں گے دو فائلز آتی ہیں اس کے اندر دیکھیں شروع کی دو میں چھوڑا ہوں کیونکہ اس کے اندر report سے related کام نہیں ہے مجھے بتایا آپ چیک کریں گے کونسی والی آپ نے فائل لیں گے آخر سب سے آخر میں اس کے اندر report components ہے صحیح ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا وہ بات یہاں پہ کوپی کرنا ہے ایش یہاں پہ جو ہوتا ہے کمنٹ کے لیے جو ہوتا ہے آپ اس میں شہر نہیں ہے نیا بات کوپی کرنا اور اب دیکھیں اب دیکھیں اگزامپل میں تارگیٹ رپورٹ کمپونٹ نیم لکھا ہوا ہے نوڈ لکھا ہوا ہے تو انوک دی اوریکل رپورٹ رپورٹ ٹول کانفیگریشن پاتھ شیل بھی سپیسیفائی آآ ٹو اسپیسیفائی رپورٹ ٹول کانفیگریشن پاتھ کمپونٹ پاتھ نیٹ ٹو بھی سیٹ ایس صحیح ہے اب ہم نے کہا کیا کمپونٹ انڈرسکور کانفیگریشن پاتھ ہم نے لیا is equal to جو فارمیڈ یہاں پہ دیا ہے اس کے بعد ہم نے پورا اپنا پاتھ کوپی کر دیا صحیح اس کو کلوز کریں گے کلوز کرنے سے پہلے کینسل کر کے اس کو میں کوپی کر لے دوں تاکہ مجھے وہاں پہ اس کو ہم نے کلوز کریں گے سیف کر دیں گے صحیح اسی طرح سیکنڈ والی فائل جو گئے اس کے اندر بھی رپورٹ کا ہوگا یہاں پہ بھی پیس کر دیں گے اور سیف کر دیں گے صحیح اب ہماری یہاں پہ دونوں کی کمپولنٹ پاتھ ڈیفائن ہوگا اب ہم کیا کریں گے rw server alert dot properties کی فائل سرچ کریں گے دیکھیں یہ تین فائل آگئی ہیں ہم اس کو سمپلی اوپن کریں گے اس کے اندب پہلی فائل میں سنگل sign in on یہ نو آگئی صحیح سب میں یہی چیک کریں گے ہم کہ نو آگئی یہاں پہ بھی یہ نو آگئی نو آگئی ثرڈ ون نو آگئی صحیح اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے بعد ہم سرچ کریں گے swserver dot config کی فائل اب یہ والی اس کے اندب ہم کام کریں گے کمنٹ کریں گے کچھ ٹیکس کو اس کے بیج میں authorization security related issues آتے ہیں جب ہم اس کو sort out کرنے کے لئے ہم یہاں کچھ فائلز کے کمنٹ کریں گے کچھ ویلیوز کو ریموو کریں گے یہاں ہماری تین فائل آگئی ہیں پس والے کو کھولیں گے کم اب یہاں پہ دیکھیں security security کے نام سے ایک ٹیک ہوگا صحیح security والے یہ والا ٹیک آگیا اس کو ہم simply کمنٹ کریں گے sorry یہ والا کمنٹ کیسے ہوگا یہ ہمارا کمنٹ ہوگی ہے صحیح اور دوسرا کام اس میں کیا ہوگا ہمارا جوب کیا ہوگا اب جوب والے جوب کا ٹیک ہوگا ہے یہاں پہ دیکھنا ہے جوب کا ٹیک کا ہے یہاں یہ جوب کا ٹیک ہے اب یہاں سے ہم کیا کریں گے یہ security ڈی والی جو ویلیو ہے نا اس کو ہم ہٹا دیں گے simply یہ ہو جائے گا اور اس کو سیف کر دیں گے سارے فائلز میں یہی کرنا ہے سیکیورٹی والے ٹیک کو کمنٹ کرنا ہے اور جوب والے ٹیک میں سے وہ ویلیو ہٹا دیں گے صحیح 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 تینوں فائلز میں ہم نے چیز پرفارم کر دی ہم کیا کریں گے rw نیٹورک.config کی فائل کھولیں گے سرچ کریں گے نیٹورک.config والی فائل میں ہم ملٹی کاسٹنگ والے تیک کو کمیٹ کر دیں گے سر اور اس والے تیک کو ہم کپی کریں گے پیس کریں گے اس کے اندری پورٹ ہم ہون ڈیرو تو ون لگ دیں گے ہونسٹ نم ہمارا آجے گا لوکل ہونسٹ باقی اس کا کمیٹ ہٹ آ دیں گے اس طرح سے ہم کپی کر لیں گے کیکہ ہمیں اور جگہ بھی کریں گے سیف کر دیں گے اب سیم تھنگ ہم ریپیٹ کریں گے ساری فائلز میں سے یہ ہم کرنے کے بعد آپ سے ملتے ہیں چاہ جی اب ہم آر ڈبلو سرور لیٹ پاپٹیس میں آئیں گے اور یہاں پہ ایک چھوٹا پہ چینج کریں گے اس والی فائل میں نہیں ہوگا یہاں پہ ہوگا ویب کمانڈ ایکسس لکھا ویس ٹیک کو کوپی کریں گے اس کو پیس کریں گے انکمنٹ کریں گے اور ایل ٹو کر دیں گے ایل ون کی جہاں صحیح انکمنٹ کریں گے اس کو میں کوپی کر لیتا ہوں کیونکہ سیکنڈ والی فائل میں بھی ہم نے کرنا سیف کر دیا اسی طرح انہوں آپ پیس کر دیا سیف کر دیا صحیح اب ہم کیا کریں گے اپنے ویب لوجک سرور کو ری سٹارٹ کریں گے یہ میرا ویب لوجک سرور سٹارڈس کو کلوز کر دوں گا اور یہاں سے اپنے ویب لوجک سرور ریپورٹ سرور کو سٹارٹ کر دوں گا صحیح پھر ہم نے جب نیٹ ورکو والی فائلس میں ہم نے چینجرنگ کرنے کے بعد ہم نے گے کیا کمانڈ پوم کھیل آہ ران اہ ایسا ایڈمنسٹر ہے اس کے بعد ہم نے ایچ ڈرائیف میں آیا دیا پھی سریوٹ ہم نے یہ پاٹ کوپی کیا اس ڈائریکٹری میں آنے کے بعد ہم نے کیا کیا یہاں پہ ایک فائل پی نیمنگ سرور ڈاٹ بیٹ کے نام سے اس کے بعد ہم نے کیا اس کو رن کیا پورٹ 1421 سے صحیح نیم سپیس نیمنگ سرویس سٹارٹ سکسیسولی صحیح یہ سٹارٹ ہوا اس کے بعد میں نے اپنا ریپورٹ سرور انسٹال کیا کو انسٹال بولو ریسٹارٹ کیا صحیح اس کے بعد جب میں نے گیٹ سرور انفو کی کمانڈ چلائی تو الحمدللہ سکسیسولی یہ کمانڈ ہماری ارزان ہو گئی ہے اب ہم اس ویڈیو میں آج آپ ہم یہیں پر کنکلوٹ کرتے ہیں کوئی آپ کو سوال پوچھنا ہوں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگیو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو میں ہم کیا کریں گے اوریکل فارم سے یعنی کہ جو ہماری وہ فارم بیلڈر ہوگا اس سے ہم ریپورٹ کو کال کرنے کی کوشش کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ آپس موسیقی 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 موسیقی